اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر تیرہ پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے ہاتھی اور گوڑا یہ نظم دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ جو ہے اس میں ہاتھی گوڑے سے کچھ کہہ رہا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہاتھی کی باتوں کا جواب گوڑا دے رہا ہے تو پہلا حصہ جو اس نظم کا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے وہ گوڑے سے کیا کہہ رہا ہے پہلا شیر دیکھیں آپ ہاتھی نے کہا گوڑے سے میں سب سے بڑا ہوں شیروں کو بھی پیروں سے کچھل دوں جو میں چاہوں ہاتھی گوڑے سے کیا کہہ رہا ہے کہ جنگل میں میں تمام جانوروں سے بڑا جانور ہوں شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے اگر میں چاہوں تو میں اس کو بھی اپنے پاؤں کے طرح کچھل سکتا ہوں یعنی کہ اس کو مار سکتا ہوں میں اپنے پیروں کے طرح کچھل کے ڈر سے میری ٹھوکر سے سب ہی کانپ رہے ہیں چیتوں کی یہ حالت ہے کھڑے ہانپ رہے ہیں یعنی کہ میری در سے تمام جانوروں ڈر رہے ہیں کہ میں انہیں کہیں ٹھوکر نہ دے اور وہ کہیں میری ٹھوکر سے مر نہ جائیں وہ کانپ رہے ہیں مجھے دیکھ کے چیتے جو کہ ٹائگرز ہیں وہ بھی میری ان کی بھی یہ حالت ہے وہ میری اس طاقت سے گبرا رہے ہیں اور وہ ہانپ رہے ہیں گینڈے کو بھی دن رات اسی بات کا گم ہے زور بہت اس میں مگر مجھ سے وہ کم ہے گینڈہ جو کہ ہاتھی کے بعد کا طاقتور جانور ہے جنگل کا وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی دن رات اسی بات کا گم ہے وہ کہتا ہے ہاتھی گوڑے سے کہ بے شک اس میں بھی زور ہے وہ بھی ایک طاقتور جانور ہے مگر مجھ سے وہ کم ہے جس پیڑ کو چاہوں اسے دنبر میں گرا دوں ایک لحظہ میں دیوار کو ٹھوکر سمٹا دوں کہ جس پیڑ کو جنگل میں جتنے پیڑ ہے میں جس پیڑ کو چاہوں ایک دکے سے ایک دم بر میں یعنی بہت کم عرصے میں میں اس کو نیچے گرا سکتا ہوں ایک لحظہ میں پل بر میں میں ایک دیوار کو ٹھوکر مار کے مٹا سکتا ہوں منبر کی اگر روٹیاں مل جائیں تو خواہوں یعنی کہ مجھے کتنی بھی تعداد میں روٹیاں اگر مل جاتی ہیں تو میں ان کو بھی خواہ سکتا ہوں گنوں کے اگر ڈیر لگے ہوں تو چبا دوں اگر گنوں کے ڈیر لگے ہوں تو میں اس کو منٹو میں چبا دوں گا قدمیرا جو دیکھو تو نہیں دیو سے کچھ کم چنگاڑ سے گبراتے ہیں ڈرچاتے ہیں رستم قدمیرا جو دیکھو یعنی کہ جو میری ہائٹ ہے اگر اس کو آپ دیکھو تو میں کسی دیو سے کم نہیں لگ رہا یعنی کہ جو جنوں کا بات سے ہو تو اسے دیو کہتے ہیں کہ میں کسی دیو سے کم نہیں ہوں چنگار سے گبراتے ہیں رجاتے ہیں رستم کے بڑے بڑے طاقتور جو ہے وہ میری اس چنگار سے جب میں آواز دیتا ہوں جنگل میں تو وہ گبرا جاتے ہیں میری آواز سن کے پھر اس پہ وہ اطراق کہ میرا جھوم کے چلنا سیدھا کبھی چلنا کبھی کچھ گھوم کے چلنا اور کہتا ہے ایک تو میں اس قدر طاقتور اور گبراہت ہوتی ہے تمام جانوں کو میری طرف دیکھ کے اور اس پہ جب میں پھر اطراق کے چلتا ہوں جھوم کے چلتا ہوں اور کبھی گھوم کے چلتا ہوں تو وہ تو کچھ الگ ہی انداز ہے میرا اس جنگل میں جب میں چلتا ہوں تو وہ میری ایک الگ ہی خاصیت نمائے کرتا ہے لیکن کبھی تکلیف کسی کو نہیں دیتا طاقت سے کوئی کام برا میں نہیں لیتا کہتا ہے کہ بے شک میں طاقتور ہوں لیکن میں اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کسی برے کام کے لیے نہیں کرتا راجہ مہاراجہ نماب ہو کی شہنشاہ جتنے بھی راجہ مہاراجہ ہیں نماب ہو کی شہنشاہ ان سب کے دلوں میں ہے طلب میری میری چاہ یعنی کہ وہ تمام ان کے دلوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھی پہ سوار ہوں ان کی ایک چاہت ہے رکھتے ہیں میری پیٹ رکھتے ہیں میری پیٹ ہر چاندی کی اماری رکھا ہے میرا نام امیرو کی سوار رکھتے ہیں میری پیٹ جو کہ ایک سجا ہوا ایک ڈولی ہوتی ہے جس میں ان کی راجہ مہاراجہ سوار ہوتے ہیں جب ہاتھی پہ سوار ہوتے ہیں تو وہ جس پالکی میں بیٹھتے ہیں اس کو وہ سجاتے ہیں تو ایک چاندی کی پالکی کی مانند ہوتی ہے وہ سجا کے وہ اس کے پیت پر لاتے ہیں تو اس میں پھر وہ بادشاہ یا مہاراج جو بھی پرانے زمانے میں جو مہاراجہ ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے تو وہ اس پہ سوار ہونا پسند کرتے تھے رکھا ہے میرا نام امیرو کی سواری کہ امیر لوگ مجھ پہ سوار ہوتے گی یہ تمام باتیں جو ہے یہ ہاتھی گوڑے کو سنا رہا ہے اب ہو گئے حالات سے تم میری کچھ آگا گوڑے سے کہہ رہا ہے ہاتھی کہ اب دیکھا تم نے کہ میں نے اپنا کیا کچھ گنوایا آپ کے سامنے اب تم میرے حالات سے تمام حالات سے واقف ہو گئے ہو لازم ہے کہ مانو مجھے اب اپنا شہنشاہ اب تم بھی بھی لازم ہے کہ تم مجھے اپنا شہنشاہ مانو کیونکہ میں اس قدر طاقتور جانور ہوں مجھے دیکھ کے سب ہی گبراتیں ہیں میرا دب دبا ہے جنگل میں تو تم پہ بھی یہ ضروری ہے کہ تم بھی مجھے اپنا شہنشاہ مانو اب اس سے آگے دیکھتے ہیں ہم کہ دوسرے حصے میں گوڑا ان تمام باتوں کے جواب میں کیا کہتا ہے ہاتھی سے تو وہ حصہ ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی شکریہ